چار یو سکوئر پلس آٹھ یو کے سنیاں کیسے گیاد کریں ہم سیکھیں گے تو یہاں پر ہمیں کیا دیا ہے ہمیں دیا ہے چار یو سکوئر پلس آٹھ یو تو سروپرتم ہمیں اس کے گنند کھنڈ کرنے ہوں گے تو بلکل سمپل ہے یہاں بھی یو کا پدہ ہے یہاں بھی یو کا پدہ اچر پدہ ہے نہیں ہے تو گنند کھنڈ کرنا آسان ہے دیکھیں ایسی آٹھ اور چار کا الشیم کتنا چار اور آٹھ کا ایٹھ شیف کتنا ہوتا ہے چار ہوتا ہے یعنی ایسے سمجھو ایسی کونسی اس ہے جس کا یہاں بھی بھاگ جا رہا ہو یہاں بھی بھاگ جا رہا ہو وہ ہے چار اس کے بعد یہاں بھی یو ہے یہاں بھی یو ہے تو یہ بھی کومن آئے گا تو چار کا بھاگ چار میں ایک بار یو کا بھاگ یو سکوئر میں کتنا یو آجائے گا اس کے بعد چار کا بھاگ آٹھ میں دو وار اور یو سے یو کینسل ہو جائے گا تو اس کے یہ گنند کھنڈ آگئے اب ہمیں کیا کرنا ہے سنیں گیاد کرنا ہے تو سنیں کیا ہوتا ہے دیکھیں سنیں ایک بہوپد میں یو کا ایک ایسا ویلیو ہے جس کو یہ دی ہم یہاں رکھیں گا تو اس بہوپد کا مان جیرو ہو جائے گا تو سنیں گیاد کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے گنند کھنڈ کو برابر جیرو لے کر چلتے ہیں ٹھیک ہے تو دو پد ہے ان کا گنہ یدی جیرو ہو رہا ہے اس کا مطلب یا تو پہلا پد جیرو ہے یا دوسرا پد جیرو ہے تب ہی جیرو ہوگا کسی دو پدوں کا گنہ جیرو کب ہوگا ہے دونوں میں سے کوئی ایک جیرو ہو کیونکہ ہم جانتے ہیں جیرو کو کسی بھی سنکھیا سے گنہ کرتے ہیں تو جیرو ملتا ہے اب پتہ نہیں کونسا ہے تو ایک بار اس کو جیرو لے لیا دوسری بار اس کو جیرو لے لیا یہاں سے جیرو لیا تو آپ کا یو برابر کیا جائے گا یہ گنہ میں ہے اس کو دوسری سائٹ بھیجیں گے کس میں آجے گا بھاگ میں جیرو میں کسی بھی سنکھیا گا بھاگ یہ پلس کا ہے دوسری طرف بھیجیں گے تو مائنس کا آجے گا دیکھیں پلس سے مائنس میں جاتا ہے گنہ سے بھاگ میں جاتا ہے یہ کلیر ہونا چاہیے تو انتہ بہوپد کے سنکھ ہمیں مل گئے کرما سے جیرو تتھا مائنس دو ہے اوکے آسان ہے تو اس طریقے سے ہم اپنا بہوپد کے سننے گیاد کر سکتے ہیں